مرحبا 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 یا مصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بیڑ بکریاں اور اوب چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے اور آپ نے تنوار بازی اور تیر بازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر آزم نے ایرگلائز آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دس برسوں میں ایرگلائز آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاور بھی شامن تھیں آج کے سیٹلائٹ نیزائل اور آردوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمرانوں کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوروں کی پیٹ پر فتح کرائی بلکہ اس کا انتظام بھی چلایا تھا الیکزنڈر نے فتوہات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے بے شمار جرنیلوں کو جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاقتیں بھی ہوئیں اور ہندستان میں اس کی فوج نے آگے بننے سے انکار بھی کر دیا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرطابی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این مجانے جنگ میں عالمی اسلام کے سب سے بڑے سپاسلار حضرت خالد بن ولید عنہ کو معذول کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورننی سے ہٹا دیا آپ نے حضرت عرس بن قاب رضی اللہ عنہ سے گورننری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا معذب کر لیا اور آپ نے حمز کے گورننر کو واپس بلا کر پونٹ چرانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی الیکزنڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا دیئے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے رائج ہے سنہ ہیدری کا عجرہ کیا جیل کا تصور دیا معزنوں کی تنخواہ مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کروایا فوجی چھونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ سیتے بچوں معذوروں دے واؤں اور دے آسراؤں کے وضائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری حدداروں اور غلیوں کے اساس سے دیکلیئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبیلیٹی شروع آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوکیداری کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہو آپ جب کسی کو گھرے بناتے تو اسے نصیب فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر درازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو ماف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حسیت رکھتا ہے ماہیں بچوں کو آزاد پہنے ترکی ہے تو انہیں انہیں کب سے غناب بنا لیا اور ماہ میں اکثر سوچتا ہوں اور احران ہوتا ہوں عمر بگل گیسے گئے آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جن امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مزاد کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کی عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل پاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مقروض تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا کرز ادا کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فراد کے کلائے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر عمر پاروق رضی اللہ عنہو کو بھکتنا ہوگی آپ کے عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروہہ بھاپتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر پاروق رضی اللہ کا انتقال ہو گیا کیا یہ میں سچ سن رہا ہوں لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ کے حضار میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی چروہہ بولا جب تک حضرت عمر پاروق رضی اللہ عنہو زندہ تھے میری بیڑے جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنگ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بیڑیا میری بیڑے کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بیڑے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر پاروق رضی اللہ عنہو موجود نہیں نہور کے مسلمانوں نے ایک بار اندریس سرکار کو دھنکی دی دی اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ رہے گا اس پر جوہر لان مہرو نے مسکرا کر کہا افسوس آج چنگیز خان کی دھنکی دینا والے مسلمان یہ بھول گئے ان کے تاریخ میں ایک حضرت عمر پاروق رضی اللہ عنہو بھی تھے جن کے بارے میں مشرقین اطلاف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے قربان آپ پر امیر المومنین مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا